الحمدللہ الحمدللہ پکوڑے ہمارے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کے بنی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پکوڑے وہ بھی لچے والے پکوڑے تو آج ہم بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے پکوڑے بنانے جا رہے ہیں تو جلدی سے ریسیپی کو فالو کرتے ہیں بغیر وقت زائع کیے ہم نے یہاں پہ ایک بڑا برتن لیا ہے یہ والا تو اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز پیاز ماشاءاللہ ڈیڑھ کپ میں نے لیا ہے کٹ کے کچھ کو میں نے سمپل سے کٹا ہے اور کچھ کو اس طرح گول دائرے میں میں نے کٹ لیا ہے اور جو کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جلا ہوا ہے تو میں اُلڑے ہاتھ سے ہی کام کروں گا اس کے لئے معذرت پیاز جو ہے وہ میں نے مختلف طرح کا کٹ لیا ہے ایسے سمپل جیسے گھروں میں کٹا جاتا ہے ویسا ہے اور کچھ کو میں نے دائرے کی شکل میں کٹا ہے بڑے جو پیاز ہیں وہ ایسے کٹی ہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ میں نے ایسے کٹی ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا پان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو زیادہ پیسز ہیں ان کو کسی طرح سے سنگل کیا جائے ایک ایک کر دیا جائے اس طرح سے ان کو کھولتے بھی جانا ہے اور نمک بھی اپنا مکس کر لینا ہے نمک جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اس میں دوسرے مسالہ جات جو ہے وہ بھی اسی میں مکس کر دیں گے یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک ٹی سپون سرک میرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ہم نے شامع کر لیا ہے اور اس میں ہم نے سوخہ دنیا لیا ہے اس کو دردرا کر لیا ہے سوخے دنیا کو سوخہ دنیا جو ہے ہم ڈیرڈ ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے سموسے بنائیں یا آپ پکوڑے بنائیں سوخہ دنیا جو ہے وہ دردرا آپ لازمی ڈالیں اس میں پکوڑوں کی جان ہے سمجھ لیں اس سے پکوڑوں میں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ہم ہم اس میں ڈالیں گے سابت زیرا اور اچھے سے مکس کر لیں گے نمک ہاف ٹی سپون اس میں میں مزیر ایڈ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ ہمارے مسالہ جال جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ سبز مرچ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑے سپائسی جائیے تو میں سرک مرچ زیادہ ڈالنے کے بجائے میں نے سبز مرچ جو ہے اس کو زیادہ ڈال لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم سبز دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دھنیا بھی ہم نے جو ہے وہ بہت باریگ نہیں کاٹا تھوڑے بڑے سائز کے پتے ہم نے کاٹے ہیں تو اس طرح کا دھنیا ہمیں چاہیے ابھی ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ لچے دار بنیں گے ہم نے سبزیاں جو ہیں وہ عام روٹین سے تھوڑی ہٹ کے تھوڑی بڑی بڑی کاٹی ہیں نمک جو ہے وہ مجھے کم لگ رہا ہے تو ہم ایٹران اس میں مزید اٹ کریں یعنی اس میں نمک جو ہے ہم نے دو ٹیس پون ڈالیا ہے اس جگہ پہ آپ آکے نمک میں اس کو بھی دیکھ لیں کتنا سپائسی ہے کتنا نہیں ہے اور یہاں بھی ہم پالک لے رہے ہیں پالک جتنا پیاز تھا اتنے وزن کی ہم نے پالک لیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 اور پالک بھی اس میں شامل کر دیں گے آلو ہم نے اس میں نئی شامل کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں پیاز اور پالک ہم جو ہے وہ پکوڑے بنا رہے ہیں اور سیحت کے لیے بھی یہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اس میں پارت ہے اب یہ دیکھ لیں ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں پارت بھی ہم نے بڑی بڑی کا جگہ الحمدللہ سارے مسالہ دار سب کچھ ہمارا سبسیاں جو ہے وہ ساری مکس ہو گئی ہیں اس میں ہم بیسن جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ حرمائیم فیلحال ایک کپ جو ہے وہ میں نے بیسن لیا اور دسٹ کر لوں گا اور ساتھ میں یہ چھن بھی جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے کیونکہ سبزیوں کو ہم نے نمک پہلے لگا لیا تھا تو سبزیاں بھی پانی چھوڑیں گی اس لئے پانی جو ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں زیادہ نہ جائے کیونکہ پھر تھوڑی دیل میں ہی اگر یہ ہمارا جو سامان ہے یہ پڑا رہا تو پانی اس میں زیادہ ہو جائے گا سبزیں بھی جو ہے وہ دھیلی ہوا جائیں گے اس لئے پانی جو ہے یہاں پہ ہم بہت ہی کامی استعمال کریں گے جتنا ضروری ہوا اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تو کا بیسن جو ہے وہ ڈالا ہے الحمدللہ ہمارا بیسن وہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ اتنا ہی ہمیں چاہیے تھا زیادہ اس میں نہیں ڈالنا پکوڑے آپ جب بھی فرائر کریں تو کوشش کریں ککنگ آل جو ہے یہاں گھی وہ زیادہ ہو اس لئے مارکٹ کے پکوڑے جو ہیں وہ مزیدار اور کریسپی ہوتے ہیں کیونکہ گھی ہوتا ہے وہ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک اتنا بڑا جو انہوں نے ہمارے ہاتھوں کڑا بولتے ہیں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اوپر تک سے وہ گھی سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں وہ تلتے ہیں تو اس طرح سے بھی مزیدار ہمارے اس لئے کام ہوتے ہیں ہم بس تھوڑا سا دھیر استعمال کرتے ہیں اور ڈر ٹر کے تو پھر وہ ہمارے اس طرح کے کرسپی جو ہیں وہ نہیں بنتے تو اس لئے پکوڑے فرائر کرنے کے لئے زیادہ استعمال کریں ہمارا دھیر جو ہے وہ بھی گرم ہو گیا ہے اب ہم جو پکوڑے ہیں وہ فرائر کر لیں گے تو پکوڑے جو فرائر کرنے کا طریقہ بیسٹ یہ بھی ہے کہ اپنے چمچ کی مدد سے کبھی بھی پکوڑے کی میں نہیں ڈالنے خال سے ڈالنے اور زیادہ لے کے تھوڑے تھوڑے بچھاتے جانے پھر جا کے جو ہیں وہ پکوڑے کرسپی بنیں گے اور لچھے دار بنیں گے چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحے تقریباں تقریباں ہمارا گھی جو ہے وہ گرم ہو گیا ارحمدلہ ہمارا گھی جو ہے وہ زبردرس گرم ہو گیا ہے تو اب ہم پکوڑے تل دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں بہت ہی زبردرس ہمارے پکوڑی کیونکہ ان میں جو ہے بہت کم استعمال ہوا ہے اور بہت کم استعمال کرنا ہے ضرورت کے مطابق جتنا میں نہیں کیا اور بسم جو ہے وہ میرا دو کپ استعمال ہوا ہے لگتا نہیں ہے ویسے لیکن اس میں دو کپ جو ہے وہ میں نے بسن ڈالا ہے اور ہمارے مزہدار سے کریسپی کریسپی جو ہے وہ پکوڑی جو ہیں وہ بن رہے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے جو اچھے سے پرائے ہو گئے ہیں کلر ان کا دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھ لیں کہ کتنے کرسپی ہیں دیکھنے میں ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کرسپی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں کتنا بابل کتنے پیارے بن رہے ہیں اس طرح سے مارگر میں زیالہ گھی ہوتا ہے اس طرح سے اچھے سے اوپر نیچے سے ہر طرف سے ان کے کونے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اگر کم گھی یوز کرتے ہیں وہ پکوڑا جو ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے برتن میں اور اس کی شیف جو ہے وہ فراب ہو جاتی ہے وہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں بنتا اس طرح سے تو الحمدللہ اس طرح سے ہم سارے پکوڑے وہ نکھا رہیں گے الحمدللہ الحمدللہ پکوڑے ہمارے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کے بنی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پکوڑے جو ہیں لچھے دار بہت ہی مزے کے بنی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پکوڑی بہت ہی زبردست بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح ہمیں ساری تھا جاؤں گا آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو آپ لائک کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹیسٹ ویڈیوز کے نوٹسکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو اسی دعا کے ساتھ منتصر شدی کو اجازت دیجئے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور مزے مزے کے لچے دار سپائسی کرسپی پکوڑے جو ہیں وہ بنا بنا کرتا رہیں اللہ حافظ موسیقی